اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام کمال ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیونگ مشین ایڈوائزر دوستو یہ ٹیپیکل کی فلیٹ لاک مشین ہے دوستو یہ اسمال سلنڈر ڈائریک ڈرائیب مشین ہے اور یہ اس کا موڈل نمبر ہے جی کے 32,700-1356 دوستو آج میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا فیڈوک اسیمبلی کس طریقے سے نکالا جاتا ہے فیڈوک فیڈ بار کس طریقے سے باہر نکالا جاتا ہے یا اس کے اندر چارل وغیرہ آجائے کنیکٹنگ کے اندر فیڈوک فیڈ بار کنیکٹنگ کے اندر اگر چارل وغیرہ آجائے تو اس کو ہم کس طریقے سے نکالیں گے تو آجے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کا بوڈ نکال لینا ہے بوڈ کی سکرو کو کھول کے پیچھے سے لیور دبا کے ہم نے بوڈ کو باہر نکال لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ فیڈوک میں اسے چال ہے اور اس کا کنیکٹنگ وغیرہ چینج کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے چینج ہوگا اس کا یہ بیس پلیٹ نیڈل پلیٹ بیس یہ باہر نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح سے نظر آئے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں اس کے اندر سمپل اس کا دو اسکرو لگاوا ہے یہ دو اسکرو ہم نے لوس کر لینا ہے لوس کر کے پھر ہم نے باہر نکال لینا ہے دوستو میری ویڈیو کا اگر آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا ہم فیڈوک اسیمبلی کس طریقے سے باہر نکال لیں گے تو دوستو یہ ہم اس کا فیڈوک نکال لیتے ہیں باہر یہ فیڈوک اسکرو لوس کریں گے دوستو کوئی چیز بنا لینا ہے تاکہ سمان ایک جگہ پہ سیف ہوتا جائے سمان ایک بھی گم ہو جائے گا تو مشین آپ کی رک جائے گی دوستو یہ دوسرا فیڈوک بھی ہم نے نکال لینا ہے دوستو اس کا یہ سائٹ کور بھی ہم کھول لیں گے اس میں بھی دو سکرو لگاوا ہے دوستو اس کور کو بھی ہم نے سائٹ میں رکھ دینا اور اس کے سکرو جو جتنے بھی ہیں یہ سارے ہم جگہ پہ دوبارہ پھسا دیں گے تاکہ اسکرو ہمارا آگے پیچھے نہ ہو جائے تو یہ والا بھی سکرو ہم ہم ادھر فسا لیتے ہیں دونوں اور اس کے بیس پلیٹ بھی سکرو جگہ پہ پھسا لیتے ہیں دوستو یہ سکرو ہم نے پھسا لیا ہے اسکرو پھسانے کے بعد ہمیں اس کا یہ سٹیز ڈائل کیم کھولیں گے اس کا فیڈ بار سٹی چڈائل کیم کہلاتا ہے بوک پر پورا لکھا بہتا ہے لیکن ہم لوگ ایسی شاب میں اس کو سٹی چڈائل کیم کہتے ہیں اس میں دو نمبر کا دو روح کرonent стороны اس کو ہم نے لوس کر لینا ہے اس کا جو پہلا اسکرو ہوتا ہے یہ پہلا والا یہ کٹ مارک پہ ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو ایسے آرام آرام سم کھینچیں گے تو یہ ہمارا کیم بہار آگیا اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کس طریقے سے کھولا جاتا اور بند کیا جاتا ہے تو آپ اگر مجھے کمنٹس کریں گے تو میں اس کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گا اس کو پورا کھول کے اس کے ایک ایک پورزے کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا دوستو اس کا small feed bar connecting کہلاتا ہے بک میں اس کا نام لکھا ہوا ہے ہم لوگ اس کو صرف connecting کہتے ہیں تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کے اندر ایک یہ کولر جیسا بوش بن کے لگا ہوا ہوتا ہے یا یہ کٹ جائے یا اس کا سوراک بڑا ہو جائے یا ادھر سے کٹ جائے تو یہ ہم connecting اس کا نیا لے لیتے ہیں نیا ڈال لیتے ہیں آسانی سے مارکٹ میں اس کو ابھی سائیڈ میں رکھتے ہیں سائیڈ میں رکھنے کے بعد اب ہمارا mini feed bar connecting نکالنے کا ٹائم آئی ہے یہ mini feed bar connecting ہے دوستو یہ بھی اس کے اندر ایک came بن کے لگا ہوا ہوتا ہے تھا کہ ہم معمولی فیڈو کو out کر سکیں اب اس کو ہم لگے لگے اس کے پیچھے جو بوش came لگا ہوا ہے اس کو اگر ہم ہلاتے ہیں ایسے تو یہ فیڈو کو آپ دیکھئے گا یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ہم اس طریقے سے چھوٹا موٹا اگر ایکجسمنٹ کرنا ہو نیڈل پلیٹ کے اندر اگر نیڈل پلیٹ کے اندر آپ کا فیڈو کہیں پہ بھی ٹکر رہا ہے اگر کہیں پہ بھی ادھر یا ادھر ٹکر رہا ہے ہم یہاں سے سیمپل اس کو ایکجسمنٹ کر لیتے ہیں 19 بیس کا فرق آ جاتا ہے کم سے کم ایک ایم ایم کا فرق آتا ہے اس سے تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں دوستو اس کو یہ جو فیڈو کی کہلاتا ہے اور یہ جو ہمارا پیچھے والا یہ فیڈو کی اسیمبلی ہے ہم لوگ اس کو فیڈو کی اسیمبلی کہتے ہیں یہ مین فیڈ بار کہلاتا ہے اور یہ ڈیفرینڈر فیڈ بار کہلاتا ہے جو ادھر والا ہے یہ ڈیفرینڈر فیڈ بار کہلاتا ہے اور یہ مین فیڈ بار کہلاتا ہے اور یہ فیڈ بار کلیم کہلاتا ہے یعنی کہ فیڈ بار سپورٹر پٹی بھی کہہ لیں فیڈ بار کیلم بھی کہہ لیں فیڈ بار پین بھی کہہ لیں تو ایسے بہت سارے ناموں میں یہ آتا ہے اور یہاں پہ جو یہ شافٹ آپ کو دکھ رہا ہے یہ شافٹ پورا نیچے سے ہو کے اندر تک یہ ہوا ہے ادھر کیم کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کو ہم فیڈ بار شافٹ کہتے ہیں دوستو اس کا ہم فیڈ بار یہ سپورٹر پین نکال لیتے ہیں بہار یہاں سے ہم دو اسکرو کھولیں گے یہ پٹی ہٹے گا اور اس کے اندر ہمیں دو اسکرو اور ملے گا نیچے سائیڈ پہ تو ہم اس کو کھول لیں گے اور کھول کے اس کو لوس کر لیں گے کھولیں گے نہیں لوس کر کے پھر ہم اس کو اس در سے پین کو کھینچیں گے تو یہ بہار آ جائے گا اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں یہ اس کے اندر دو اسکرو کا جگہ بنا ہوا ہے ایک یہ ادھر والے کو کھول رہا ہے اور دوسرا ادھر والے کو کھول رہا ہے ہم نے ادھر والے کو کھولنا ہے یہ ہمارا پیس لوز ہو گیا اس کو پیچ کس یا کسی چیز کے مدد سے ایسے باہر کے طرف کریں گے تو یہ نکل آئے گا تو یہ ہمارا سپوٹر فیڈ بار سپوٹر بھی کہتے ہیں اس کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں اور سائیڈ میں رکھنے کے بعد اب ہمارا یہ پیس کھولے گا یہ جو شافٹ ہے مینی کنیکٹنگ جس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ہمارا ڈیفرینڈر فیڈوک کو یہ ہی چلا رہا ہے ڈیفرینڈر فیڈوک اسیمبلی کو یہ ہی چلا رہا ہے تو اب یہ اسیمبلی باہر نکالنے کے لیے ہم نے ڈیفرینڈر فیڈوک باہر باہر نکالنے کے لیے ہم نے اس کا یہ شافٹ کو نکالنا ہوگا ادھر اور یہ نیچے سے بلوک بھی ایک کھولنا ہوگا یہ دو اسکرو پہ ایک بلوک لگا بہتا ہے جو فیڈوک کو سیدھا رکھتا ہے ایسے ایسے سیدھا رکھتا ہے ایسے ایسے موگ ہونے نہیں دیتا ہے دوستو میں بہت محنت کر کے ویڈیو بناتا ہوں پلیز میری ویڈیو کو لائک وائک کر دیا کریں بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگ کی تاکہ مجھے حوصلہ ہو ایسے ہی کام کرنے کا مجھے بھی یہ سمجھ میں آئے کہ مجھے کوئی سنتا ہے اور میرے کام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو یہ ہم نے باہر نکال لیا ہے اور نکالنے کے بعد ہم ایدھر کا یہ پلیٹ سارا کھولیں گے اور کھولنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو تین نمبر کیلکی سے یہ سکرو لوس کر لینا ہے اس کا جو اس پلیٹ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو لوس کر کے ہم نکال لیں گے اور نکال کے انہی سامان میں رکھ دیں گے جیدھر کا سامان جہاں ہم کھول کے رکھ رہے ہیں جہاں پہ تاکہ سامان سب ایک جگہ پہ ہے دوستو اس کے بعد ہم نے یہ پلیٹ کھولنا ہے یہ چار مو کا پیچکس لے گا اس کے اندر چار مو کا پیچکس سے اس کا ہم یہ سکرو کو کھول لیں گے ساروں کو چار پانچ سکرو لگا ہوا ہے اس کے اندر دوستو اس کے پلیٹ کے سارے سکرو کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد پھر اس پلیٹ کو ہم نکال لیں گے دوستو یہ کمپوٹرائز مشین ہے اس لیے ایسا ہے اگر مینوال مشین ہوگی تو اس کے اندر یہ پلیٹ بغیرہ پٹی بغیرہ نہیں لگا باؤ ہوگا اور یہ سانچہ بغیرہ نہیں بنا باؤ ہوگا یہ سانچہ بغیرہ نائف اسیمبلی چل رہا ہوتا ہے اس لیے بنا باؤ ہوتا ہے دوستو یہ آئل سل ہے اس اس کو بھی دیکھ کے نکال لینا ہے کہیں سے خراب نہ ہو میں تو آئل گرنے لائے گا دوستو یہ جگہ ہمارا اپن ہو گیا ہے دوستو یہ mini connecting shaft جو ہے ہمارا یہ یہ والا shaft ہے اور یہ ادھر سے نیچے نیچے ہوگی یہ تین کیل کیس میں لگی بھی دکھ رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو تین screw دکھ رہا ہوگا یہ دو screw ایک piece کے اندر لگا ہوا ہے ایک screw ادھر لگا ہوا ہے ایک یہاں لگا ہوا ہے تو ہم ہم نے simple یہ والے screw کو loose کر لینا ہے اور loose کر کے پھر ہم shaft کو ہلایں گے ہلا کے دیکھ لیں گے ہمارا shaft loose ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو آرام آرام سے کھینچ کے نکال لینا ہے باہر کے طرف دوستو اس کے ایسے آرام آرام سے ہم نے ہلا کے کھینچنا ہے اور کھینچ کے اس کو باہر نکال لینا ہے یہ ہمارا ڈیفرینڈر feed bar mini connecting shaft کے لاتا ہے بک میں ایسا ہی لکھا ہوا ہوتا تو اس کو ہم نے ایسے آرام آرام سے کھینچتے جانا ہے کیونکہ اس کے اندر زنگ پکڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں شافٹ میں تو اس لیے آرام سے نہیں نکلتا ہے زہر سے تھوڑا نکلتا ہے تو بھلے آپ اتنا بھی نکال لیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا اب ہم نے اس کا بلوکوں کو ایسے نکال لینا باہر دوستو اکثر ہو جاتا ہے یہ راڈ میں سے کچھ ٹوڑ جاتا ہے یا اس کا کی خراب ہو جاتا ہے یا اس کا سکرو والا جگہ سلپ ہو جاتا ہے یا ادھر سے کچھ بلوک خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو کھول لینا ہے یہ فیڈوک فیڈ بار کہہ لاتا ہے اور ہم لوگ اس کو فیڈوک اسیمیلی کہتے ہیں تو دوستو یہ میں نے آپ کو نکال کے دکھانا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہو اور اچھی لگی ہے تو اپنے دوست یاروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور میرا یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ نے سے کوئی بھائی نیا ہے دوستو یہ دوسرا بلوک ہے یہ بھی اکثر خراب وراب ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ آتا ہے اس کو جب بھی آپ نے چینج کرنا ہے تو سارے بلوک اور کنیکٹنگ کو ایک ہی دفعہ چینج کرنا ہے نہیں تو ایک چینج کریں گے دوسرا خراب ہو جائے گا دوسرا چینج کریں گے تیسرا خراب ہو جائے گا اور یہ پیتل میں بناوا ہوتا ہے تو اینڈ دوستو اللہ حافظ موسیقی